ایک مرد اور مرد ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس پر آپ کو آپ پتی نہیں ہے آپ کو آپ پتی ہے کہ ٹپل تلاہ کو کرمالائز کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا دوسری بات میڈم سپیکر صاحبہ ایڈلٹری کا خانون اس سرکار نے خواتین پر خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا خانون لاغو کرنے کے سپریم کورٹ کو کہا سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمالائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ ڈیکرمالائز کر دیا گیا آپ کو خاموش بیٹھے رہے مگر ٹپل تا لاکھ کا معاملہ ہے کرمیلائز کر رہے ہیں میڈم پریونچن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی کرپشن اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بنیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈی کرمیلائز کر دیا مگر ٹپل تا لاکھ کو آپ کرمیلائز کر رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ یہ خانون سمویدھان کے خلاف کیوں ہیں آپ نے صحیح کہا اس شیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندووں میں نہیں ہے مسلمانوں میں مگر میڈم سپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامیرز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے ایک سال کی سزا کیوں ہے اس کو اور مسلمان کو تین سال کیوں ملے گی کیا یہ آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن نہیں ہے میڈم یہ خانون تری سیونٹی سیون تری سیونٹی سیون میں ہام تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا ہام تھیوری کے خلاف ای ایک اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منطری صاحب نے بڑی بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکوانسٹوشل خرا دیا میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سا عزت صاحب بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے ٹرپل تل لا کون کونسٹوشل کہا گیا خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مزگائیڈ مت کریے میڈم سپیکر میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بینٹھم نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کہا کہ اگر خانون کی ضرورت نہیں ہے خانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم سے مستثنہ رکھا کیوں رکھا آپ نے کیونکہ ہم آرٹیکل ٹوئنٹی سکھ اور ٹوئنٹی نائن کی بات کرتے ہیں میں ابھی ام آدم یہاں پر اتنے بڑے بڑے خابل لوگوں سے سنا خوران کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو خوران کے بارے میں ان کو فضلت الشیخ کہتے ہیں شیخہ کہتے ہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا اب تو توحید اور ختم نبوت کا اخرار کرنا چاہیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو وہ بھی پڑھ دیجئے میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتہ کی بات آتی ہے آپ کے طرف سے کیا میری مانیتہ نہیں ہے آپ کا فیت آپ کا فیت اور میرا فیت میرا فیت نہیں ہوگا میڈم کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم کیا آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا وائلیشن نہیں ہے میڈم تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم اچھا میڈم حیرت کی بات دیکھیں میڈم آپ ایک مہیرہ ہیں میڈم مجزت کے ساتھ عز کر رہا مجھے کہنے دیجئے آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرامیریٹل آفیر کر سکتا ہے وہ گناہ نہیں ہے مگر اگر کوئی ٹپل تلاہ کہے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نون ایسٹ شادی نہیں تکتی جب شادی نہیں تکتی تو کس بات کی سزا جائیں گے آپ 377 ہام تھیوری آپ کے سامنے اور میڈم تین سال کی سزا کومنل رائیڈ 148 153A 295 میں تین سال کی سزا اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو دو سال کی سزا ارے بنتھم اور مونٹسکیو کو پڑھ دیجئے کوئی نیشنل لا سکول کے فورت یئر کے سوڈن کو بٹھائیے وہ آپ کو گیان دے دے گا اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادیہ کانٹریک ہے میں آپ کو تجویز پیس کر رہا ہوں کنڈیشن لکھئے کہ اگر کوئی مسلمان نکانہوں میں لکھئے اگر ٹپل تل لاکھ دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹپل دینا پڑے گا اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ کانٹریک ہے کانٹریک کا وائلیشن ہے آپ یہ بھی بتا دیجئے آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی تین بار کہے گا تو ایک بار ہے وہ بھی نہیں کرتے آپ اس کا بھی پرویشن ہے مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھیجانا ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے سب سے سلامس کون دے گا ایک مہیلہ کیا چاہتی ہے میڈم اس کے سر پر گھر رہے چھت رہے ٹیبل پر کھانا رہے بچوں کے لئے فیس کنتظہ ہو جائے آپ کریں گے آپ کریں گے ان لوگ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہو شائرہ بانو تو بی جی پی میں آگئی کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے اس کیا آپ نے اس کے لئے میڈم آختم کریں